ایک گاؤں کے چہدری کے بیٹے کی شادی تھی چہدری صاحب نے ایک نوکھا فیصلہ کیا کہ پورے گاؤں کو اس شادی کی خوشی میں شامل کیا جائے اس کے لیے انہیں نے اعلان کروا دیا کہ بیٹے کی شادی کی خوشی میں گاؤں کے ہر گھر کو ایک جانور توفے میں دیا جائے گا مزید یہ کہ جس گھر میں مرد کا رات ہوگا وہاں ایک گھوڑا دیا جائے گا اور جس گھر میں عورت کا راج ہوگا وہاں ایک مرگی دی جائے گی چہدری صاحب نے اپنے کارے خاص گامے کو جانوروں کی ترسیل کا کام سونکھ دیا پہلے ہی گھر میں گامہ دونوں میاں بیوی کو سامنے بٹھا کر پوچھتا ہے کہ گھر کے فیصلے کون کرتا ہے مرد بیلا میں گامے نے جواب دیا کہ جناب سارے گھوڑے کسی نہ کسی کی ہو گئے ہیں اب صرف تین ڈاکی ہیں ایک کالا ایک سرخ اور ایک چینہ یہ تمہیں پسند ہے وہ بتا دو مرد نے فوراں جواب دیا کہ میجھے چینہ پسند ہے پاسی بیٹھی بیوی نے برا سامن بناتے ہوئے اپنے خامن کو ٹوکا اور انچی آواز میں بولی نہیں نہیں ہم کالا لیں گے میں نے دیکھا ہوا ہے اس کے ماتھے پہ سفید پھلی ہے وہ بڑا سونہ ہے نرد نے کہا کہ چلو کالا ہی دے دے گامہ آرام سے اٹھا تھیلے سے ایک مربی نکالی عورت کو پکڑائی اور اگلے گھر کو چل دیا گامہ بتاتا ہے کہ پورے گامے مربیاں ہی تقسیم کی مربی نکالی